جائے دوستو اندیم آتا ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے بیہار کے مظفر نگر کا ایک معاملہ سامنے آیا تھا جس میں کی اگزام دے رہی کچھ بچیوں کو جب کان کے اوپر سے سکارف پیچھے کرنے کے لیے کہا گیا جس سے کہ انہوں کا کان دیکھا جا سکے کیونکہ شک تھا کہ کئی ساری بچی ہیں وہاں پر بلوٹووٹ لگا کر چیٹنگ کر رہی ہیں تو انہوں نے سکارف ہٹانے سے بنا کر دیا اور اس کو ایک پورا مذہب یا پھر ایک دورت دھرم کا ایک پورا معاملہ بنا دی ایسے میں وہی کہ ایک بچی نے اس بات کا کھلاسہ کیا کہ بھئی ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر جو بھی کچھ چیزیں چل رہی تھیں وہ ٹیچر نے صحیح طریقے سے کری تھی اور ان لڑکیوں نے زوردستی کا وہاں پر بات کا وطنگڑ بنا دی اور اب ایسے میں ایک اور معاملہ نکل کر سامنے آیا جس میں کہ مسلم لڑکیوں کو تو برکے میں اندر جانا دیا جارہا ہے لیکن جو ہندو لڑکیاں ہیں ان سے وہاں پر ان کی پائل بچھیا اور کلابہ وغیرہ سب کچھ اتروایا جارہا ہے تو ایسے میں سوال تو پھر کڑا ہوگا ہے کہ بھئی آخر دیش میں سیکلیرزم ہے بھی کی نہیں ہے یا صرف ایک ہی طبقے کے لیے سیکلیرزم ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو سمیں خاصا ویرل ہو رہا ہے جس پر دیکھ رہا ہے کہ ایک پرکشاکیندر پر پرویش سے پہلے برکہ پہنے ہوئے ایک مہیلہ کو آسانی سینٹری دی جارہی اور وہ مہیلہ باقاعدہ برکہ پہن کر پرکشاکیندر کے اندر پرویش کر رہی وہیں اسی ویڈیو میں کچھ مہیلہوں کو پرشاکیندر میں گھسنے سے پہلے خود ہی اپنی چوڑیاں توڑتے پائل اور جھمکے اتارتے دیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو کو سیکلیرزم ان تیلنگانہ کے ٹیک کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے اور تیلنگانہ کے سی ایم کی سی آر کو مسلم تشٹی کرن کے لیے نشانے پر لیا جا رہا ہے جبکہ اصلی سیکلیرزم یہی ہے برکہ پہنے مہیلاؤں کو پریشاکیندر کیا راچپتی بھون تک بینا کسی روکٹوک کے پرویش ملیان ساہی ہے ہندو مہیلاؤں کا کیا سارے نیم تو ویسے ہی ان پر لاغو ہوتے ہیں تو پھر چوڑی پائل جھمکہ بغیر اتروانہ کون سی بڑی بات ہے سیکلیرزم یعنی کی دھرم نرپیکشتہ کی اصلی پریبہاشہ یہی کرنے اٹکا میں ہجاب ایواد ایک چھوٹے سے سکول سے شروع ہو کر پوردیش کی سروچ ادارہ تک پہنچ گئے اور اب ہجاب اور بڑکے کو اسلام کے انیوار ادھار میں پر امپرہ کا حصہ بتانے کی لڑائی سپریم کورٹ تک جا پہنچی لیکن بہت زنگی اکھ ہندووں کی اور سے کبھی اس طرح کی کوئی کوشش کا آپ کو نظر نہیں آتی جو جواب ہے نہیں کسی لڑکی نے پریشاکیندر پر بھول کھڑا نہیں کیا چوڑی پائل جھمکہ اتارنے کا ویروت کیا یہ ویڈیو بھی تیر ایویوار کو ہی تیلنگانہ راج جے لوگ سیوہ آیوک کی گروپ ون پر پر پرانمبک پریشاکہ ہے اور شاید ہی کوئی ہندو مہیلہ چوڑی پائل جھمکے کے لیے اپنے کریئر کو او خطرے میں ڈالے گی کیونکہ کرناٹکہ میں ہجاب ایواد کو جنب دینے آئے لڑکیوں تو پڑھائی چھوڑ کر گھر پہ بیٹھ گئی تھی دراصل بھارت میں مسلم تو شٹکرن کی جڑیں اس قدر گہراتی جا رہی ہیں کٹرطہ بڑھانے والی چیزوں پر بھی نیتاؤں سے لے کر بدجیویوں کو سمرتھن ملنے لگتا ہے حالی میں کٹرپنتی مسلم سنگٹھن پی ایف آئی اور اس کے انہیں شکھاؤں پر لگایا گئے بین کو لے کر کے ان سرکار کی کافی علانت ملانت ہوئی لیکن پی ایف آئی کی ریلی میں جب ایک چھ سال کا بچہ ہندووں اور عیسائیوں کو موت کی دھمکی دیتا نظر آتا ہے تو انہیں نیتاؤں اور بدجیویوں کی جوان سل جاتی بات یہ ہے کہ اگر ان پرکڑیاں کا ویروت کیا جائے تو بہت آیت سنکھا میں آس پڑھوز کے لوگ ہی ان مہیلاؤں کٹر ہندو آدھی ثابت کر دیں گے جبکہ یہ مہیلاؤں کے ساتھ سنگار کہیں سبر وہیں ہجاب اور برکہ کسی بھی طریقے سے ساتھ سنگار کے حصوں میں نہیں آتا ہے اب دیکھیں سیدھی سی بات یہی ہے کہ ویسے بتانا ضروری ہے کہ یہ ویڈیو بیٹر ایوار کو ہی تیلنگانہ راج سیوہ لوک آیوگ کی گروپ ون کی پرانمک پرکشہ کا ہے اور پرکشہ کے اندروں میں ان تمام چیزوں کو تروانے کا کوئی پراؤدھان نہیں ہے لیکن دیش میں دھر نرپیشتہ کو مضبوط کرنے اور مسلم تشتی کرنے کے لیے تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں جس میں بہت سنگیا کا ہندووں کی وجہ سے مسلموں میں یہ بھاونہ نہ بڑھ جائے کہ ان کی دھار میں بھاونہوں کو ٹھیس پہنچائی جا رہی پھر بھلے ہی کوئی برکہ یا ہجاب کے اندر کچھ بھی لے جائے کیا ہی فرق پڑتا ہے کیونکہ اس میں کسی کا دوش نہیں ہے نہ نیتاؤں کا اور نہ ہی دیش کی جنتہ کا دراصل یہ اس کنڈیشننگ کا نتیجہ ہے جو ہمیں سہیشنو بناتی ہے اور اس طرح کی چیزوں کو جھیلنے کی عادت بھی بناتی ہے اب کچھ دنوں سے اس طرح کے کئی سارے ویڈیو سوشل میڈیا پر خاصے ویرل ہو رہے ہیں اور اس طرح کے ویڈیوز میں جس طرح کی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ آخر کس طرح کا ماحول آج کی ڈیٹ میں بن چکا ہے اگر ہم لوگ تھوڑے بہت کمنٹس کی طرف دیکھیں کہ بھئی یہ کس طرح کے کمنٹس جو ہیں سوشل میڈیا پر اسی ویڈیو کو لے کر سامنے آ رہے ہیں تو ذرا اور بات سمجھ میں آئے گی کہ آخر کس طرح کا ماحول بن چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اجائے سہراوت نے یہ ویڈیو شیئر کیا ہے یہاں پر یہ دیکھئے ہندو مہلہ ہیں جو کہ اپنے چوڑی کنگر اتارتے دکھ رہے ہیں وہاں پر یہی مسلم مہلہ ہیں اندر بڑیا پاپا کی پری کی طرح اڑتے ہوئے اندر جا رہی ہیں یہاں پر صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے یہ منولٹیز اور ہندوز کے بیچ میں اب یہاں پر صندیف لکھتے ہیں it's the future of ہندوز in coming days جاغو ہندو unite and fight against the secularism تیلنگانہ کی جنتہ کو اب سوچنا چاہیے کہ ان کا بھوش ہے کتنے خطرے میں اگر ایسا ہی رہا تو ہندو سرکشہ ہوں گے بھوش میں صرف پاوہ بریانی اور دس روپے ساڑھی کے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے جو لہوشے کے لیے ووٹ دیں چپ چاپ مہنگا اناج ڈیزل پیٹرول گیس تیل دودھ دہی پنین لسی کھریتے رہو گلتی سے بھی ایک شب د مو سے مت نکال دینا ورنہ مسلمانوں کا راج آ جائے گا بڑے مشکل سے مسلم دیشوں سے انتیس روپے لیٹر پیٹرول خرید کر سو روپے میں ہندووں کو بیج کر ہندووں کو خطرے سے باہر نکال رہے ہیں یہ بات تو انہوں نے صحیح کہی ہے اب انہوں نے لکھایا کہ مسلموں کے ونشدوں کا سرکار ہے تیلنگانہ میں تو اپنے اببور امی کے لیے الگ نیم کی لگائے تھے اور مائنولٹی ہندووں کے لیے الگ نیم لگائے گئے تھے کھل جی کے پوتر یہاں پر انجید لکھتے ہیں گجب کر گئے گاندی نہرو اپنے ہی دیش میں بیباس کر دیا جاتی کے نام پہ دیش بھی بانٹا اور کچھ کو رہنے بھی دیا پھر وہی حالات لا کھڑا کر دیا ہے رائی پی سیکلریزم کب تک گاندی نہرو کا رونا روڑتے رہو گے جو ہو گیا سو ہو گیا 80% ہندو آوادی والا تیلنگانہ میں ہندو چاہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا لیکن اپنی نیجی تو اچھ سوارت کے لیے اپنا دھرم بھول جانے والے بار بار اسی پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں جس کے راج میں یہ سب ہوتا ہے آگے سورج لکھتے ہیں یہ سب بھارت جیسے دیش میں ہو رہا ہے اس سے بڑی سامنش شرمندگی اور کیا ہو سکتی ہندو جب تک ایک نہیں ہوگا یہ لوگ ایسے ہی دواتے رہیں گے تم لوگ مسلمان کرتے رہو یہی تمہاری روجی روٹی ہے ہندو مسلمان کرتے رہو یہ ویزا اپنی پٹیلی اشدہاد رہا ہے جھاڑ رہا ہے بہت شانہ ہے اچھا تو اس طرح کے کئی سارے کمنٹس نکل کر سامنے آرہا ہے یہ وہ ویڈیو ہے جہاں پر یہ دیکھئی اب گلے کی بات بھی کر رہے ہیں اور سب چیزیں اتروا رہے ہیں جبکہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اب ہو سکتا ہے بعد میں بات نکل کر آجائے کہ یہ دونوں ویڈیوز الگ جاگے کہیں لیکن فیلحال تو جتنا بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور کئی ساری چیزوں کو لے کر جو باتیں ہونی ہیں وہ تو ہوئی رہے تو ایسے میں اب آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور ہوتا ہے میری سوڑیوز الگلات نہیں جائے ہیں چاہے بھالو